اسلام علیکم میں ہوں آپ کی میزمان اسمہ نواز اور آج اپوزیشن کے حوالے سے بہت بڑی خبریں سامنے آئی ہیں شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے مریم نواز اس وقت اہم پریس کانفرنس کر چکی ہے اس حوالے سے بہت سا سوالات ہمارے ذہن میں جس کے جواب پانے کے لیے اس وقت سوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے سینئر تجزیہ کار جاوید غفاری صاحب کو اسلام علیکم صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم اسمہ کیسی ہے اے پی سی کے بعد نتائی جانا شروع ہو گیا ہے شہباز شریف گرفتار ہو گیا ہے مریم نواز چک چک کے کہہ رہی ہے کہ یہ اپنے بھائی کے بیانیے کے ساتھ ہیں اس وجہ سے یہ سیاسی انتقام ہے انہیں توڑنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ ٹوٹے نہیں انہوں نے بھائی کا ساتھ دیا کون لوگ ہیں جو توڑنا چاہ رہے ہیں آپس میں شہباز شریف نواز شریف کو مریم سخدر عوان صاحبہ سے کوئی پوچھ کے یہ بتائے کہ آپ جو کاروائی ہوئی ہے وہ ہے کیا دراصل اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں ہوئی سپریم کورٹ میں نہیں ہوئی نیب عدالت میں نہیں ہوئی بلکہ لاہور ہائی کورٹ جس کو ہم پنجابی میں یا پہلے جو باقی جو رہے معاملات ہیں اس میں کہتے تھے کہ یہ شریفوں کا کورٹ ہے کہ ہم نہیں کہتے تھے بلکہ اوورال اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ لاہور ہائی کورٹ نے آپ کی زمانت مسترد کی ہے نہ ہی اس کے اندر نیب کا کوئی کردار ہے نیب نے تو اپنی کیسٹیز وہ کرنی ہے پیر بھی کرنی ہے آپ کے وقیل بھی آپ کے ساتھ ہے پوری لیگل ٹیم آپ کے ساتھ ہے یہی لاہور ہائی کورٹ تھا جس کے اندر میاں شہباز شریف کو پچاس روپے کے اسٹرام کے اوپر شہباز شریف نے دسکت کر کے دی اور ان کو باہر بھیجا گیا ہے مریم صدر اوان صاحبہ کے جو والد صاحب ہیں اس وقت اسی لاہور ہائی کورٹ کے اجازت نامے کے اوپر سمجھ لے جائیں انہوں نے جو اجازت دی اس کے اوپر باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو آج لاہور ہائی کورٹ کو چیلنگ کر رہی ہے جلے صاحب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت خوف زدہ ہوگی ہے اپوزیشن جماعتیں جب بھی کرتی ہیں بلکل دری ہوئی ہے خوف زدہ ہے نظر نہیں آرہی ہے ان کا تو کوئی بندہ ہی نظر نہیں آرہا وہ باہر نکلے ہی نہیں ہے بلکل میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کا ہی یہاں پر چلتا ہے باقی تو کسی کا نام ہی نہیں ہے وہ بلکل صحیح کہہ رہی ہوگی ہے اگر یہ ساری باتیں میں نے کہیں یہ نہیں ہے تو حکومت نے اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے نا آپ نے جو پہلے کام کی ہیں یہ money laundering یہ دھیلا تک ثابت نہ ہونا میاں شہباز شریف نے ایک statement میں یہ بھی کہا کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے وہ کیس غلطی کا اشارہ کیا ہے انہوں نے اگر لاہور ہائی کوٹ میں آپ کھڑے ہوگے ججو کے سامنے یہ کہیں گے کہ بہی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ تو آپ سے زمانت مسترد کر دیں گے اور انہوں نے آپ کی زمانت مسترد کی ہے لاہور ہائی کوٹ نے اس میں نیب نے نہیں کی امنان خان نے نہیں کی نیب نے تو اپنا کیس پرسو کرنا ہے نیب کا کام کیا ہے نیب میاں شہباز شریف انگلے دن کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ جس موٹر میں پہ واقع ہوا وہ میاں نواز شریف نے بنایا تھا تو الحمدللہ جس آپ کو نیب کی طرف سے ڈر ہے اس کا چیئرمن میاں نواز شریف نے لگایا تھا الحمدللہ لیکن اب انہیں یقین نہیں رہا اداروں پہ نہ نیب پہ نہ کسی اور ادارے پہ وہ کہتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ اب اتنے خالص نہیں رہے لوگ تبدیل ہو رہے ہیں جس سے ابھی واسق ملک نے بھی استیفہ دیا ہے مصطافی ہوئے ہیں جو کہ پروسکیوٹر تھے سپیشل نوازشت کیس پہ ساتھی مریم نواز یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر احتساب ہو رہا ہے تو آسیم باجوا کے بارے میں بھی اگر بات کرنے کی جورت کر لے حکومت تو کیا ہی برا ہے حکومت نے تھوڑی کرنا ہے نیب کا کام ہے نیب اپنا کام کرے گا اگر اسے لگے گا وہ اس کو جو کلریفیکیشن ہے وزیر آدم نے اس نے تو استیفہ اپنا دے دیا تھا آسیم سلیم باجوا نے اپنا استیفہ دیا سب کے سامنے آیا وزیر آدم ہاؤس سے مجھے ڈریکٹ خبر آئی میں نے وہ خبر کوٹ کی کہ بھائی وزیر آدم ہاؤس نے ان کو کہا ہے کہ ہمیں آپ کا جو چار پیجز کا آپ نے وضاحتی بیان جاری کی ہے ہم اس کے اوپر مطمئن ہیں اور ہم آپ کا استیفہ نہیں لیتے لیکن جاویس صاحب وہ اس پہ مطمئن ہو گئے وہ تو احتساب کا نارہ لگاتے ہیں کوئی بھی ہو اگر کوئی بھی چور ہے تو پھر اس طرح فری ہینڈ کیو دیا جا رہا ہے ایک بندے کے لیے لگ جہانگیر ترین کو بھی تمہگا دیا نا چور ہونا اور اس کا فرار ہونا یہ دونوں ٹیزیں ڈیفرنٹ ہیں چور کون ہے وہ بھی سب کو پتا ہے اور فرار کون ہے وہ بھی سب کو پتا ہے جہانگیر ترین ہی تو فرار ہو گئے ہیں نا جہانگیر ترین فرار نہیں ہے اس کے خلاف تو کاروائی چل رہی ہے اس کا نام آیا جہانگیر ترین تو وہ بند ہے جس نے ابھی کی موجودہ سیٹ اپ بنایا ہوئے چاہے پنجاب حکومت ہے چاہے وفاق ہے اگر اتنا ہی جہانگیر ترین کا ہوتا تو اس وقت بھی وہ کسی عوضے پر بیٹھا ہوتا ہے وہی ہے نا جو جہاز میں بھر بھر کے لاتے تھے لوگوں کو سارا ان کو حکومت نہیں بنای ہے نا جہانگیر ترین کے بغیر یہ حکومت نہیں بان سکتی تھی یہ ہر کسی کو پتہ ہے لیکن وہ کہتے ہیں جی سیلیکٹر کوئی اور تھا سیلیکٹر کوئی اور تھا تو پھر اس پھر دو سے چھٹی ہونے چاہیے آپ جو آپ کو سیلیکٹ کر کے لائے تھے آپ تو ان کو بھی گالیاں دیتے ہیں آپ تو کسی کو نہیں چھوڑتے آپ کہتے ہیں جی یہ ابھی جو پرسوں پی اے پی سی جو اس نے ہوئی اس کے اندر آپ نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ بہت بری ہے بہت ہی بری ہے اسٹیبلشمنٹ واقعی بہت ساری پیٹی آئی بھی یہی کہتی ہے اسٹیبلشمنٹ بہت بری ہے جو آپ کو اقتدار میں لائے اور اس کے بعد آپ تین دفعہ اقتدار میں آئے آپ وزیراعظم بنے اور آپ اگر اتنے ہی اچھے تھے میں نے پوچھا تھا پریس کانفرس میں رانا ساناؤلہ جب پریس کانفرس کر رہے تھے اسے اے پی سی کے دوران میں نے کہا رانا صاحب آپ اور جی سو شاہد اے پی سی آپ کے پیس بارٹی بارٹی ہے ان دونوں کی حکومت گزر گئی ہے آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیا کاروائی کی جب آپ حکومت میں تھے انہوں نے کہا ہم اس وقت بھی کاروائی کر رہے تھے ہم آپ بھی کر رہے ہیں میں نے کہا آپ کر رہے ہیں آپ نظر آ رہے ہیں جس طرح میاں نواز شریف نے جو بیانات دیئے سب کو پتا ہے یہ جب وزیراعظم آپ ہوتے ہیں تب آپ کو انہی بیان دیتے ہیں نہ یہ آپ کو کاروائی کرتے ہیں سو گھٹا دیں آرمی چیف کو آپ سو گھون پوچھے گا آپ طاقتور ہوتے ہیں نا آرمی چیف کو کہیں کہ آرمی چیف نے مداخلت کی ہے سیاسی اس کے اندر معاملات میں داخل اندازی کی ہے اس کو پارے کرنے جو حکومت میں ہوگا نا جاوید صاحب وہ تو آرمی کے بارے میں بات نہیں کرے گا پی ٹی آئی جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے سہارے آئی ان کے خلاف تو بات نہیں کر سکتی ہے نا ابھی وہ مریم صاحب آپ نے پریس کانفرنس میں کہہ رہی ہے گلگت بلکتستان کے معاملے میں پرائی منسٹر ایک کونے میں کمرے میں چھپ کے بیٹھے رہے ان کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس میٹنگ میں جا کے بیٹھ سکتے جس طرح سے وہاں پر پلان ہو رہا ہے الیکشن پرائی منسٹر کا کوئی ہاتھ نہیں ہے وہ کونے میں بیٹھے رہے تو آپ نے تو کہہ دیا کہ آپ ملاقاتیں نہیں کریں گے آپ ادھر تو چلے گئے تھے جی ایج کیوں میں آرمی چیف نے جب آپ کو بلائیا اسی ایشو کے اوپر آپ چلے گئے آپ کے ابو جی نے بھی کہا اور آپ نے بھی اسٹیٹمنٹ دی اسلام آتے میں کہ جی جی ایج کیوں نہیں جانا چاہیے آپ کو ادھر جانا چاہیے پارلی منٹ میں جانا چاہیے کل کی بات بتا رہا ہوں سپیکر قومی سملی نے خط لکھا ان سب کو بلائیا اید نہیں گئے انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنے گئے میاں شہباز شریف نے خود انکار کیا مریم نواز نے یہ سٹیٹمنٹ جاری مریم اورنگ زیب نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی اور اس کے بعد نہ پیپس پارٹی گئی نہ مسلم نون گئی ادھر ابو کے پاس تو چلے گئے تھے آپ لوگ لیکن ادھر جب آپ کے ازریل ابو آپ کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں نا جو پارلیمنٹ سبریم ادار ہے کسٹلوڈین آپ تا ہاؤس آپ کو بلاتے ہیں سپیکر قومی اسمبلی آپ کو بلاتے ہیں ستکہ سر اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں شامل ہوں گے ایسا نقبان نے آج کہہ دیا انہوں نے جنگ کا آغاز کی ہے تبلے جنگ بجا دیا ہے اب اس جنگ کو ہم لڑیں گے بھی اور جیتیں گے بھی زرداری صاحب پہ بھی فرد جرم آئید ہوگی ہے فریال تالکوت پہ بھی کیسے لڑیں گے جیلوں میں جائیں گے کیا یہ نہیں تو انہوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا دوبارہ ان کا معاملہ ایک طرح سے اسلامباد آئی کورٹ سنے گا آج صاحب عدالت کے اندر ان کو بھی ایک طرح سے انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی جرم کی ہے فرد جرم آئید کی ہے لیکن انہوں نے نصیحت ہے جرم سے انکار کی ہے اب معاملہ نئے سیرے سے شروع ہو جائے گا جنگ کون سے دن نہیں ہوئی ان کے تو جب سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں گے مریم نواز کی تو جو بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے چھ مہینے آٹھ مہینے کیسے جھک کر کے بیٹھی رہی یہ جب بھی بول لئی ہیں آپ ان کا ٹویٹر اٹھا کے دیکھیں تو یہ تو ایسی ہی بات کرتی ہیں ہمیشہ انہوں نے قسم کھائی ہے کہ کوئی صاحب ستری بات اچھی بات کرنی نہیں ہے ادھر بچاری کو کون نہیں لگ گئی اس کے بعد وہ روی روتی بھی رہی ہے اس کے بعد ان کی سنی بھی نہیں گئی اور اس کے بعد انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی ایس کیوں نہیں جانا چاہیے پارلیمنٹ جانا چاہیے پارلیمنٹ والے بلاتے ہیں آپ جاتے نہیں ہیں فواہ چودری کا بھی ردی عمل سامنے آئے کہ خوش آئند بات ہے عام پیش رکھت ہے اعتصاب کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا صرف اعتصاب کرنے کے لئے حکومت آئی آپس میں لڑنے کے لئے ہی عوام کا کچھ نہیں سوچری مہنگائی جس تیزی سے بڑھی ہے ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا کہ عام عوام جو ہے وہ بہت پریشان ہے اس کی طرف حکومت کب توجہ دے گی حکومت اس کی طرف توجہ دے رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے اسی چیز کو میں آگے بڑھاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے اعتصاب کریں گے تو ان سے پیسہ نکلوائیں گے جو پیسہ نکلوائیں گے وہ آبیسلی پاکستان کے ادارے نکلوائیں گے اور پاکستان کے اندر ہی خرچ ہوگا اسی نیب جس کو وہ کہنے ہے کہ نیب نیازی کا گھر جوٹے میں اکلے دن دیکھ رہا تھا شاید ہو سکتا ہے اوپر نیچے ایک سو اکتیس ارب روپے اس نے ریکور کی ہیں انہی پرانے چوروں سے کوئی نیا چور یہ تو نہیں ہو سکتا ہے سال دو سال کے اندر کوئی چوری کی اور اس نے ایک ارب اکتیس تک بعد چلی گئی ہو معذرت کے ساتھ جاویے صاحب اگر ان سے پیسے نکلوا کے بی آر ٹی کے پی کے جیسا منصوبہ بنانا ہے تو پھر رہنے دیں جب امام کے لیے پھر بھی وہ منصوبہ ناکافی ہے اور اتنا پیسہ لگ گیا اور سہولت عوام تک نہ پہنچی کیسے اپنی ٹیم کو جو ہے وہ فوکس کریں گے امران خان اور کس طرح سے میدان میں ہوتا رہیں گے ڈھائی سال تو گزر گئے وہ اپنی فوکس ٹیم کو کر بھی رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں وہ ہانک رہے ہیں ایک طرح سے انہوں نے ڈنڈا اٹھایا اور ہانک رہے ہیں یقین کر رہے ہیں ایک منیسٹر ہے میں اس کا نام نہیں رہتا ان کا جو پی ایس ہے پرسنل سیکرٹری وہ وزیراعظم پاکستان کو موجودہ وزیراعظم پاکستان کو گالیاں دے رہے تھے کیوں کہتا جی پہلے ہم امیر ہوتے تھے آپ ہمیں انہوں نے بھوکا کر دیئے ہمیں نہ کوئی کرپشن کرنے ہی دیتا ہے نہ ہم کر سکتے ہیں نہ ہم کرنے بھی سوچتے ہیں تو ہمیں وزارت سے ہٹھا دیا جائے ہمیں ڈر رہے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں یہ ایک اچھی نشانی ہے نا کہ آپ کے سٹنگ منیسٹرز میں وفا کی وزیر کی بات کر رہا ہوں عام دلو پاکستان کی بات نہیں کر رہا اس کا پرسنل سیکٹری وزیر عام پاکستان کو اس بات پہ برا بلا کہہ رہا ہے کہ ہمیں آپ کرپشن کرنے کی جانت نہیں پہلے ہم کھلا کھاتے تھے اب ہم کھلا نہیں کھا سکتے یہ آپ کہہ لیں کہ اس کو آپ ایک فوزیٹیو اس میں نہیں تو یہ بڑی بات ہے کہ آپ کے منیسٹر بھی خوف کر رہے ہیں کہ آپ کرپشن نہیں کر سکتے تو باقی جو چل رہا ہے وہ سیدھا ہو جائے گا کیا مریم نواز اب باہر جا سکیں گی والد سے مل سکیں گی پھر کوئی ڈیل کرنے کے چکر میں وہ اتنا بھول رہی ہیں ان کی خاموشی ٹوٹی ہے یا اس کے پیچھے کیا حکمت اعملی ہے ڈیل ہو چکی ہوتی تو پھر تو وہ نہ بولتی ہیں وہ تو خاموش بیٹھے تھے اسی ڈیل کے چکر میں محمد زبیر اگر ڈی ایش کیو میں گئے ہیں جیدر نہیں جانا چاہیے تھا ان کو پارلیمنٹ جانا چاہیے تھا بقول مریم نواز کے مریم نواز کا معاملہ ہی یا نوازشریف کا معاملہ یہ ایک نام نہیں کہہ رہے ہیں ایک باقاعدہ zbingہ دار پاک فورد کا ترجمان کہہ رہے ہیں تو ہم تو اس کے اوپر کوئی کوئی نہیں کر سکتے اگر آپ کو تکلیف ہے تو آپ جائیں پھر اس کو چیلنجھ کریں محمد زبیر نے تو یہ بات ہی نہیں کی مریم نواز کا نام ہی دی دیا آپ نے نوازشریف کا نام ہ نہیں دی دیا آپ تو اس طرح کوئی بات نہیں کرتے آپ انزام سو انزام مزار الزام لگاتے رہیں لگاتے رہیں آپ کلیئر کریں نا کہ محمد زبیر اس بڑے گھر میں کیا لینے گئے تھے آرمی چیف جنرل کمار چاہویز باجوہ سے دو دفع ملاقاتیں کیوں کی ہیں آپ ان کو ایک چھوکا تو جاری کریں نا محمد زبیر آپ کو لکھن پر ریٹن جواب دیں وہ کہتے ہیں کہ ملاقاتیں پہلے بھی ہوتی نہیں ہیں کوئی انہونی بات نہیں ہیں شیخ رشید کہتے ہیں پاکستان کی سیاتھ رشید کہتے ہیں میں دعویٰ کرتا ہوں چھتی سال میں کبھی مو نہیں لگایا ان کو آرمی چیف نے محمد زبیر نامی جو سابق گورنر سندھ ہے وہ دو دفع ملاقاتیں کر کے آتے ہیں ہفتے میں اور دونوں دفع مطالبہ کرتے ہیں انہا رو کا میاں نواز شریف اور مریعہ نواز کا نام لے کے ایک نیجی ٹی وی چینل میں جاویل لطیف نے کہا تھا محمد زبیر نون لکھ کے نمائندے نہیں انہوں نے سیرے سے ان سے تعلق سے نواز شریف کے بھی کو بات آئی تو وہ کہیں کہ نہیں ہمارے پاس بتائیے کہ اب یہ اونٹ کس کروڑ بیٹھے گا اپوزیشن اور حکومت کے ایسی طرح لڑتے رہیں گے یا کوئی نتیجہ بھی سامنے گا ابھی تو خیر یہ جو ساری گرما کرمی ہے ساری گلگل بلدستان پہ اور یہ گلگل بستیتان ہو جا آزار کسمیر جب جب مرکزی حکومت جس کی رہی ہے چاہے وہ پاکستان پیپس پارٹی کی رہی ہے کیونکہ پیٹی ای کا تو یہ پہلا دور ہے ہمیشہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ وہاں پہ جیتی ہے اور اگر وہ جیتے گی تو پھر اس کو پھر الزام آئے گا ابھی ساری ساری سیاست کا جو مہور ہے وہ گلگل بلدستان ہے اور گلگل بلدستان میں ہمیشہ میں بار ریپیٹ کر دیتا ہوں سٹنگ گورنمنٹ جیتی ہوتی ہے اس طرح پہ بھی سٹنگ گورنمنٹ جیتے گی وہ کیسے جیتے گی کیا جنہوں نے اپنے ٹکٹ روڈر ہیں ان کا اناؤنسمنٹ کر دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ریزلٹ اور الیکشن کے بعد کیا یہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں جو پہلے ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں اگر وہ چینج ہو جائے گا تو پھر یہ کہیں گے صحیح ہویا ہے الیکشن اگر یہ چینج نہیں ہوتا اور واقعی وہی سٹنگ گورنمنٹ جیتی ہے ہمیشہ کی طرح کیونکہ یہ ابھی جو چل رہا ہے مسلم لیگ نون کی حکومت وہاں پہ بیٹھے ہوگی ازاد کسلیل میں مسلم لیگ نون کی حکومت بیٹھے ہوگی کیونکہ یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ان کا تیریور ابھی اگر پی ٹی کی آتی ہے تو پھر تو یہ دیوائیتی ایک طریقہ اگر پی ٹی نہیں جیتی ہے اور مسلم لیگ نون کیا پاکستان بھی بس پارٹی میں سے کوئی جیتی ہے تو پھر یہ کہیں گے الیکشن صحیح ہویا ہے لیکن اگر بہت ہے پھر یہ کہیں گے کہ سیاسی گرمہ گرمی اس وقت ہے وہ تقریف سے پورے سیاسی جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب کو تقریف گرمہ گرمہ سے ساتھ کی بہت شکریہ جاویے صاحب آپ نے وقت دیا اسی طرح آپ کو بتاتے رہیں گے جیسے سر نے بتایا کہ گل گل بلکستان کا الیکشن جو بہت اہم اور پتہ چل جائے گا کہ کون جیتا ہے اگر حکومت حکومت دوبارہ بنا لیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے الیکشن ہوتے تھے چلتی رہتی ہے اس کے ساتھ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے تب تک ہمیں دیجئے عزازت اللہ حافظ